ہیلو فرنڈز آپ سبی کا بہت بہت سواغت ہے میں ہوں شیغم کمار اور آپ دیکھ رہے ہیں بی ایس ایٹ ٹرکی کلاس ایس تو آج کی اس کلاس میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں آپ کے ساتھ میں آپ کے ایس ایس ای ایگزیم کے لیے سائنس کے کچھ بہت ہی ماتپونٹ رشنیوں فرنڈز آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سبی لوگ کلاس کو اپنے سپورٹ کریں کلاس کو مل کے شیئر کریں تاکہ اس کا بینیفٹ اور بھی لوگوں کو ملے دوستو آشا کرتے ہیں اس کی کلاس کو آپ لوگ سپورٹ کریں گے شیئر کریں گے اور اپنے کلاس میں 500 پلس لائیو سٹڈنٹس بھی لے کے آئیں گے تو جلی فرنڈز شروع کرتے ہیں اس کی کلاس کو اور دیکھتے ہیں اس کا پہلا قویسٹن اگر آپ کو کلاس اچھی لگے پسند آئے تو لائک کیجئے گا بھرٹ اس سے پہلے آپ سبھی لوگ اپنے کلاس کو ایک بار شیئر کر دیں فرنڈز آپ کا پہلا پرشن ہے کہ آپ ایک شیط عدرتہ کو کس روپ میں وقت کیا جاتا ہے تو آپ ایک شیط عدرتہ کو کس میں وقت کرتے ہیں بتائیں آپسن سے آپ کے گرام کلو گرام پرتیشت یا نوپات اس کوئیسٹن کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپسن سی پرتیشت تو آپ ایک شیط عدرتہ ہے ریلیٹیو ہمڈیٹی اس کو پرتیشت میں وقت کرتے ہیں ایسے میں جن کا آنسر آپسن سی آ رہے ہیں فرنڈز فلکل صحیح ہوتا رہے ہیں ان کا چلیے اب ہم دیکھتے ہیں اس کلاس کا آگلا کوئیسٹن آگلا کوئیسٹن ہے کی نیون تاپمان پیدا کرنے کے لیے نیملکھت میں سے کس سدھانت کا پریوک کیا جاتا ہے which of the following principle is used to produce the low temperature آپسن سیم کی اتیچہ لگتا جول کیلوین پربھاؤ تاپ عویدت پربھاؤ یا رودوشم ویچم مکن ان میں سے بتایا کہ نیون تاپمان پیدا کرنے کے لیے کس سدھانت کا use کرتے ہیں پریوک کرتے ہیں آپسن ڈی رودوشم ویچم مکن ٹھیک ہے آپسن ڈی جن کا آنسر آ رہا ہے اس question کے لیے اس ویدی کے تحت کچھ ویسسٹ پدارتھوں سے جو مکی چھت رہٹا لینے سے ان کا تاپمان کم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چلی ہیں دیکھتے ہیں اس class کا اگلا question اگلا question کی شیطن کی در کس پر نرفر کرتی ہے what does the rate of cooling depend on تو body اور اس کے آس پاس کی چیزوں کے بیچ تاپمان میں انتر یہ سبھی وکرن کی ستھا کی پرکردی یا وکرن کاری ستھا کا چھیتر تو شیطن کی در کس پر نرفر کرتی ہے بتائیں اس question کا right answer ہو جائے گا آپ سنیں body اور اس کے آس پاس کی چیزوں کے بیچ تاپمان میں انتر ٹھیک ہے option a جن کا بھی answer آ رہا ہے اس question کے لئے بلکل صحیح اتتا ہے friends ان کا ٹھیک ہے چلی ہیں دیکھتے ہیں اس class کا اگلا question اگلا question reference کی جل کا گھنت تو 1 gram per celsius ہے یہ بلکل صحیح ہے تو یہ کس پر بلکل صحیح ہے کتنے degree پر یہ جو گھنت تو دیا گیا ہے جل کا ٹھیک ہے صحیح ہوگا 0 degree celsius 4 degree celsius 25 degree celsius یا 100 degree celsius بتائیں option b 4 degree celsius پر ٹھیک ہے option b جن کا بھی answer آیا اس question میں بلکل صحیح اتتا ہے ان کا ٹھیک ہے 4 degree celsius پر چلیے اب ہم دیکھتے ہیں اس class کا اگلا question یہ question بہت دار پوچھا گیا تھا exam میں ٹھیک ہے کہ بادل کس قارن ویو منڈل میں تیارتے ہیں why do clouds float at atmosphere تو بادل جو ہے کس قارن سے ویو منڈل میں تیارتے ہیں بتائیں بادل کس قارن سے ویو منڈل میں تیارتے ہیں بتائیں دیکھیں یہ جو ہے low density یعنی کہ نیم نے گھنٹ کے قارن ایسا ہوتا ہے تو نیم نے گھنٹ کے قارن جو بادل ہوتے ہیں وہ ویو منڈل میں تیارتے ہیں ایسے میں چن کا answer friends option b آ رہا ہے بلکل صحیح ہوتا رہا ہے ان کا ٹھیک ہے نیم نے گھنٹ تو چلیے دیکھتے ہیں اس class کا اگلا question اگلا question ہے آپ کا کی نیم رکھت میں سے ادھیک جلن کس سے پیدا ہوتی ہے which of the following cause more یریشن options ہیں آپ کے اوبلہ ہوا پانی گرم پانی بھاپ پکھلتی ہوئی بل بلاوی بل ان میں سے بتائیں کس میں جو ہے ادھیک جلن پیدا ہوگی اس question کا right answer ہو جائے گا option c بھاپ ٹھیک ہے کس میں تو بھاپ بھاپ سے اگر ہم جو ہے جلیں گے تو ادھیک جرن ہوگی کیونکہ بہت بہت بار discuss کیا گیا ہے کہ بھاپ میں جو ہے گپت اسما پائی جاتی ہے ٹھیک ہے ایسے میں جن کا answer option c آ رہا ہے friends بلکل صحیح اتتر ہے ان کا ٹھیک ہے بھاپ is the right answer اس ٹیم چلی ہے اگلا پرشن ہے آپ کا کی ویو کی 36 گت سے ہونے والے اوشما کے انترن کو کہتے ہیں the transfer of heat by horizontal movement of air is called تو بھایو کی 36 گت سے ہونے والے اوشما کے انترن کو کیا بولتے ہیں ابھیوہن چالن سموہن ایوی کی رڈ بتائیں اس question کا right answer ہو جائے گا ہمارا option number a ٹھیک ہے ابھیوہن تو بھایو کی 36 گت سے ہونے والے اوشما کے انترن کو transit یا ابھیوہن کے نام سے جانتے ہیں اس question کا right answer ہو جائے گا friends ہمارا option number a اوکی چلی ہے دیکھتے ہیں اس class کا اگلا question اگلا question ہے آپ کا کہ بہت اچھے تاپمان کو ماپنے کے لیے ہم پریوک کرتے ہیں تو measure very high temperature we use mercury تاپ ماپی platinum پردروض تاپ ماپی تاپ ویدد اتاپ ماپی یا اوپرکٹ میں سے کوئی نہیں تو بہت اچھے تاپمان کو ماپنے کے لیے ہم کس کا پریوک کرتے ہیں بتائیں اس question کا right answer ہو جائے گا option c تاپ ویدد اتاپ ماپی اس question کا right answer ہو جائے گا ہمارا option number c okay friends چلیے دیکھتے ہیں اس class کا اگلا question اگلا question ہے کہ dash parat thermometer کے صدحانت dash یعنی parat thermometer کے کار کرنے کا صدحانت ہے the working principle of mercury thermometer is parat thermometer جو ہوتا ہے parat thermometer اکے صدحانت پر کار کرتا ہے option c گرم کرنے پر پدارت کے گھنت میں بدلاؤ گرم کرنے پر پدارت کا اوستار پدارت کا اوشما سمبندیت پرترود یا گرم کرنے پر پدارت کے دربیمان میں بدلاؤ اس question کا right answer ہو جائے گا option b گرم کرنے پر پدارت کا اوستار expansion on matter on heating option b اگر آپ نے چونیا اس question کا اوستار اپنے یہ بلکل صحیح اتر ہے آپ کا گرم کرنے پر پدارت کا اوستار option b جن کا اوستار آرہا ہے اس question کے لئے بلکل صحیح اتر ہے ان کا چلیے تو اب ہم دیکھتے ہیں اس class کا اگلا question اگلا پسنے کہ نمتنم تاپمان کس کے دورہ ماپا جاتا ہے what is the lowest temperature measured by تو نمتن تاپمان کس کے دورہ ماپتے ہیں alcohol thermometer پارت thermometer ادھتم پتھن thermometer یا نمتنم پتھن thermometer بتائیں کہ نمتنم تاپمان کس کے دورہ ماپا جاتا ہے اس question کا right answer ہو جائے گا option a alcohol thermometer ٹھیک ہے تو نمتن تاپمان کس کے دورہ ماپا جاتا ہے یہ alcohol thermometer کے دورہ ماپتے ہیں ایسے میں جن کا answer option a r hi اس question کے لئے بلکل صحیح اتتر ہے ان کا alcohol thermometer اوکی چلیے اب ہم دیکھتے ہیں اس class کا اگلا question اگلا question ہے آپ کا friends کی gas انہیں کی flame جوالہ کے سب سے گرم بھاگ کو کہتے ہیں what is the hottest part of gas flame called gas flame جوالہ کے سب سے گرم بھاگ کو کیا بولتے ہیں blue zone non-luminous zone luminous zone dark zone اس کو بولتے ہیں non-luminous zone ٹھیک ہے کیا کہتے ہیں اس کو non-luminous zone ٹھیک ہے friends ایسے میں جن کا وی answer option b r ہے بلکل صحیح ہوتا ہے ان کا ٹھیک ہے non-luminous zone is the right answer چلیے دیکھتے ہیں اس class کا اگلا question اگلا question شید کال میں ایک موٹی کمیج کے پیکشا دو پتلی کمیجیں ہمیشہ ادھک گرم کیوں رکھتی ہیں بتائیں why do two thin shirts keep us warmer in winter than a thick shirt اس کا reason کیا ہوتا ہے دو پتلی کمیجیں ادھک موٹی ہو جاتی ہیں اتہا اسما کے سنسرنوں کو روکتی ہیں پھر ہے دو کمیجوں کی بیچ ویو کی پرت سچالت کی روپ میں کام کرتی ہیں دو کمیجوں کی بیچ ویو کی پرت روضی مادھیم کی روپ میں کام کرتی ہیں یا اوشما کا وکرن نہیں ہوتا comment کریں اچھا question ہے اس question کا right answer option c ہوگا یہ دو کمیجوں کے بیچ ویو کی پرت روضی مادھیم کی روپ میں کام کرتی ہیں the air layer between two shirts act as an insulating medium اوکی شل یہ دیکھتے ہیں اس کلاس کا اگلا question اگلا پسنے کی جلواش میں بھنڈاریت اوشما ہے the heat stored in water vapor is وشش توشما گپ توشما نرپیک شوشما یا پیکشف توشما جلواش میں بھنڈاریت اوشما کیسی ہے comment کریں جلواش میں بھنڈاریت اوشما ہے گپ توشما ٹھیک ہے اس question کا right answer ہو جائے گا ہمارا option b answer کیسی ہے یا جو ہے گپ توشما ہوتی ہے اوکی شل یہ اب ہم دیکھتے ہیں اس کلاس کا اگلا question اگلا پسنے کی کوئی پنڈ اوشما کا سب سے ادھک اوشوشن کرتا ہے a body absorb most of heat when that be ایک کوئی بھی پنڈ اوشما کا ادھک اوشوشن کب کرتا ہے کالا اور خودہ کالا اور مرشنڈ سفید اور خودہ سفید اور مرشنڈ بتائیں اس question کا right answer ہو جائے گا ہمارا option b a کالا اور خودہ ٹھیک ہے option a جن کا answer آیا ہے very good شل یہ اگلا پسنے کی تاپ اتکرمن ہوتا ہے heat reversal takes place تاپ اتکرمن کب ہوتا ہے دھناتما خراسدر تٹس تبستہ رڈاتما خراسدر یہ ان میں سے کوئی نہیں بتائیں تاپ اتکرمن پوچھ رہا ہے کہ کب ہوتا ہے ٹھیک ہے اس question کا right answer ہو جائے گا option a دھناتما خراسدر اوکی option a جن کا answer آ رہا ہے اس question کے لئے بلکل صحیح اتتر ہے ان کا ٹھیک ہے شڑھئے اب ہم دیکھتے ہیں اس class کا اگلا question friends آپ لوگ اپنی class کو share کرتے رہے ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں اس class کا اگلا question اگلا question اگلا question آپ کا کہ پرکاس والٹی شل کے پریوگ سے سور ارجہ کا روپانتر کرنے سے نمکھت میں سے کس کا اتپادن ہوتا ہے very good option سنیب کے پرکاسی ارجہ بدت ارجہ عشمی ارجہ یا یانتک ارجہ بتائیں دیکھیں پرکاس والٹی شل کے پریوگ سے ارجہ کا روپانتر کرنے سے جو اتپادن ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر رکھیں گے اس میں ہمارا بدت ارجہ کا اتپادن ہوتا ہے کس میں بدت ارجہ کا اس question کا right answer ہو جائے گا ہمارا option number B اوکے شیئر یہ دیکھتے ہیں اس class کا اگلا question اگلا question کی پریزم سے گجارنے پر پرکاس کا کون سا رنگ سب سے ادھک بچلند رش آتا ہے which color of light shows maximum division when passing through a پریزم پریزم سے گجارنے پر پرکاس کا کون سا رنگ سب سے ادھک بچلند رش آتا ہے بتائیں شویت لال بینگنی یا ہرا چلی شویت پریزم سے گجارنے پر یاد رکھیں گے جو بینگنی رنگ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ سب سے ادھک بچلند رش آتا ہے کون سا وال purple یعنی بینگنی اس question کا right answer ہو جائے گا ہمارا option number C کیونکہ اس رنگ کی ترنگ سب سے کم ہوتی ہے پریزم میں اس کا پر ادھک ہوتا ہے شلی دیکھتے ہیں اس class کا اگلا question اگلا question کسی پداز کا photograph لینے required exposure time to take a photograph of material depend options that پداز کی چمک photographer کے kaushal پداز کی نکٹتا پداز کی آکار بدائیں اس question کا right answer ہو جائے گا ہمارا option A پداز کی چمک اوکی option A جن کا answer آرہ ہے اس question کے لیے ملکل صحیح ہوتا رہے ان کا اس پر پداز کی چمک پر رہ کرتا یہ کسی پداز کا photograph لینے کے لیے آپ اکشد ادھاشن کال یہ پداز کی چمک پر depend کرتا ہے دیکھتے اس class کا اگلا question اگلا question کی نیلے تتھا ہرے رنگ کے مشرن میں کون سا رنگ پراب ہوتا ہے what color is obtained by mixing blue and green option سی ان بھورا کالا بینگ نیلے تتھا ہرے رنگ کے مشرن سے کون سا رنگ پر آپ ہوتا ہے ھوٹائیں option a سی ان option a جن کا answer آرہا ہے question کے لیے بلکل صحیح اتتا رہے ان کا ٹھیک ہے اس میں سی ان رنگ کا use ہوتا دیکھتے اس کلاس کا اگلا question اگلا question ہے پرمار گھڑی نمیل خط میں کس کے سنکرم پر آدھارت ہوتی ہیں dot میں clause is based on the transition of which of the following تو پرمار گھڑی کس کے سنکرم پر آدھارت ہوتی کمنٹ کریں sodium cgm magnesium aluminium پرمار گھڑی cgm پر آدھارت ہوتی ہیں اس question کا right answer جن کا option b آ رہا ہے very good چل دیکھتے اس کلاس کا آگلا question اگلا question ہے وح lens جو کرنے اکترد کرتا ہے اسے dash lens کہتے ہیں بتائیں the lens which collect the rays is called A اس کو کیا بولتا ہے Lens کمنٹ کریں وح lens جو کرنے اکترد کرتا ہے اس کو بولتے ہم ابھی ساری lens اس question correct answer ہو جائے ہمارا option number A ठीक है وح lens جو کرنے اکترد کرتا ہے اس اس کو ابھیساری لینز کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسے میں جن کا آنسور اپسن اے آر ہے اس قویشن کے لیے ملکل صحیح ہوتا رہا ہے ان کا ٹھیک ہے ابھیساری لینز چلیے میرے ڈیر فرنڈز اب ہم دیکھتے ہیں اس کلاس کا اگلا قویشن اگلا قویشن کے نمی میں سے کون صدا اس وست کی چھوٹی چھوئے بنائے گا which of the following will object will always produce a smaller image of that object options ہیں آپ کے جو اس کے سامنے سوری سمتل درپن اتل درپن اتل لینز یا اتل درپن دیکھیں یہ question آپ کا اس پرکار سے ہے کون سا ایسا درپن الینز ہوتا ہے جو وست اس کے سامنے رکھ دیا جائے تو اس کی چھوٹی چھوئے بنائے گا بتائیں اس question کا right answer ہو جائے گا option b اتل درپن یعنی کی convex mirror دیکھیں جو ہماری bikes اور cars ہوتے ہیں ان میں جو side mirror ہوتے ہیں اس میں اتل درپن کا use کیا جاتا ہے چھوٹی image بناتا ہے اس question correct answer ہو جائے گا ہمارا option number b اوکے چلئے دیکھتے ہیں اس class کا اگلا question اگلا question ہے آپ کا friends کی اوکتل درپن دوارہ دوارہ پردے پر بننے والے پرتبیم کو کیا کہا جاتا ہے what is the image formed on the screen by a conquer mirror is called اس کو کیا بولتے ہیں بتائیں اوکتل درپن دوارہ پردے پر بننے والے پرتبیم کو کیا کہا جاتا ہے بتائیں اس کو اوکتل درپن دوارہ پردے پر بننے والے پرتبیم کو کیا کہا جاتا ہے ان کا ٹھیک ہے ابھاسی پرتبیم شہلیے friends لے چلتے ہیں آپ کو آگے اس class کے اگلے question کی طرح اگلا question کی سامانتہ اوکتل درپن کا پریوک ڈیس میں ہوتا ہے generally complex mirror is used تو بتائیں کہ سامانتہ اوکتل درپن کا پریوک کس میں ہوتا ہے سورچولہ نیتر انتردرشی اگر دیپ کا پرتبیشی پگ یا پشت درشی درپڑ تو بتائیں کہ سامانتہ اوکتل درپن کا پریوک کس میں کیا جاتا ہے اس question کا right answer ہو جائے گا option d پشت درشی درپن یعنی کہ rear mirror اس question کا right answer اگر آپ نے option d چنہ ہے ساتھی ہوں تو بلکل صحیح answer ہے آپ کا ٹھیک ہے چلیے دیکھتے ہیں اس class کا آگلا question اگلہ پریشن ہے کہ آورتک لینس واسطوں میں کیا ہوتا ہے what is exactly is a magnifying lens آورتک لینس واسطوں میں کیا ہوتا ہے بتائیں سامتل اوکتل لینس اوکتل لینس اوکتل لینس اوکتل لینس بتائیں اس question کا right answer ہو جائے گا option c اوکتل لینس آورتک لینس واسطوں میں کیا ہوتا ہے یہ اوکتل لینس ہوتا ہے convex lens ٹھیک ہے اس question کا right answer ہو جائے گا ہمارا option number جو اوکتل لینس ہوتا ہیں ان کو آورتک لینس کہتے ہیں ٹھیک ہے چلیے my dear friends اب ہم دیکھتے ہیں اس class کا آگلا question اگلا question friends پریدرشتی یعنی پریسکوپ कی سدھانت پر کام کرتا ہے on what principle does the periscope work options آپ کی اپورتن پون آنترک پراورتن بیورتن پراورتن پریسکوپ کی سدھانت پر کام کرتا ہے option b پون آنترک پراورتن total internal reflection ٹھیک ہے پریسکوپ ہوتا ہے پاردرشی ٹھیک ہے یہ پون آنترک پراورتن پر کار کرتا ہے ایسے میں جن کا آنسر option b r is question کے لئے بلکل صحیح اتر ہے ان کا چلیے اب ہم دیکھتے ہیں اس کلاس کا اگلا question اگلا question کی پراورتن کی نیم کی انصار according to the law of reflection پراورتن کی نیم کی انصار کیا ہوتا ہے آپ تن کون پراورتن کون سے ادھیک ہوتا ہے آپ تن کون پراورتن کون سے کم ہوتا ہے آپ تن کون صدیو پراورتن کون کے برابر ہوتا ہے جب دونوں کون صدیو آسمان ہوتے ہیں اس question کا right answer ہو جائے گا option c اوکی چلیے ڈیکھتے ہیں اس کلاس کا اگلا question اگلا question کی پراکاشی fiber کی صدحان پر کار کرتا ہے on what principle does the optical fiber work آپورتن پراکیڈن بیتکرنڈ پراکاشی fiber کی صدحان پر کام کرتا ہے بتائیں ڈیک 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 اس question کا right answer ہو جائے گا ہمارا option number d answer اس پر اوڑا انترک پراورتن ڈیک اس قرآ ڈیک 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 اگلا پسنے کی اپٹیکل فائبر کا وشکار کس نے کیا اپٹیکل فائبر سیمول کوہن نرندر کپانی پرسی ل اسپینسر تی ایج مائمہ اپٹیکل فائبر کا وشکار کس نے کیا بتائیں اپٹیکل فائبر کا وشکار کس نے نرندر کپانی اس نے نرندر کپانی option b is the right answer of this question اوکی ان کا چرم کب ہوا تھا 1952 میں اوکی dear friends دیکھتے ہیں اس کلاس کا اگلا question اگلا تو آپ کا بہت ہی آسان question ہے انترکش یاتری کو آکاش دکھائی دیتا ہے astronaut سیدھا سکائی انترکش یاتری آکاش کو کس رنگ میں دیکھتے ہیں شویت گہرا نیلا حلکا نیلا یا کالا option d کالا ہوگی تو انترکش یاتری جو ایک آکاش کو کیسے دیکھتے ہیں اس رنگ میں تو کالے رنگ میں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ایسے میں جن کا بھی answer option dr ہے اس question کے لئے بلکل صحیح ہوتا رہے ہیں ان کا ٹھیک ہے کالا چلیے اب ہم دیکھتے ہیں اس کلاس کا اگلا question ہے یہ اپنا سیم question ہے دیکھیں کہ انترکش یاتری کو انترکش میں آکاس کیسے دیکھائی دے گا آپ کا سیب کوئیشن ہے بس اس کے لینگویس ہوڑا چینز کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو کیسا دیکھائی دیتا ہے بلیک کلر دیکھائی دے گا ٹھیک ہے اس کوئیشن کا right answer option number c ہو جائے گا چلیے دیکھتے ہیں اس کلاس کا اگلا کوئیشن اگلا پیشن ہے کہ آکاس کس کارن سے نیلا ہوتا ہے why is sky blue تو سور کے پرکاس کا پراورتن سور کے پرکاس کا اپورتن ویو منڈل میں سور کے پرکاس کے لگوتر ترنگ کا پرگیرنن یا ویو منڈل میں سور کے پرکاس کے دیکھتر ترنگ دھہر کا پرگیرنن تو آکاش کا رنگ جو ہے نیلا کس کارن سے ہوتا ہے بتائیں اس کوئیشن کا right answer option c ہوگا why منڈل میں سور کے پرکاس کے لگوتر ترنگ دھہر کا پرکیرنن ٹھیک ہے ایسے میں جن کا بھی answer option c آ رہا ہے اس کوئیشن میں بلکل صحیح ہوتا رہا ہے ان کا ٹھیک ہے چلیے اب ہم دیکھتے ہیں اس کلاس کا اگلا question اگلا پرشن کے اندر دھنوش میں ہوتا ہے غلط کتھن کا چین کریں rainbow occurs select the incorrect statement اندر دھنوش میں کیا ہوتا ہے اس میں آپ کو غلط وکلپ کون سا ہے بتانا ہے options آپ کے پرثوی کی اس کے اور اندر کے کڑ کے روپ میں بینگنی پرکاش پرثوی کی اور اس کا وکرتہ جھکاؤ آکاس کی اور اس کے سب سے بائے رنگ کے روپ میں لال پرکاش پرثوی کی اس کے اندر سب سے اندر سب سے اندر کی روپ میں لال پرکاش اچھا question ہے اندر دھنوش میں کیا ہوتا ہے بتائیں اس question کا right answer ہو جائے گا option d پرثوی کی اور اس کے سب سے اندر کی رنگ کی روپ میں لال پرکاش red light as its inner most color towards the earth option c جن کا answer آ رہا ہے sorry option d جن کا answer آ رہا ہے very good چلیے دیکھتے ہیں اس کلاس کا اگلا پرشن اگلا پرشن کے سنکرمن آئین کس میں پرکاش کو اوشوشت کر لیتے ہیں in what do transition ions absorb light تو سنکرمن آئین کس میں بھی پرکاش کو اوشوشت کر لیتے ہیں options ہیں آپ کے پرابینگنی چھیتر سوک شمترنگ چھیتر درشت چھیتر یا عورکت چھیتر بتائیں تو سنکرمن آئین جو ہوتے ہیں درشت چھیتر میں پرکاش کو اوشوشت کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس question کا right answer ہو جائے گا ہمارا option number c درشت چھیتر میں اوکی چلیے اب ہم دیکھتے ہیں اس کلاس کا اگلا question اگلا پرشن کے پرثویک کی پر دورست تبستوں کو دیکھنے کے لیے پریوک توپکرن ہے the instrument used to see distant object on earth is پرثویک پر دورست تبستوں کو دیکھنے کے لیے پریوک توپکرن کون سا ہے option سام کے پارتھیو دور درشک خگولی دور درشک سنکت شوکشن درشی یا آوردھک لینس بتائیں option c سنکت شوکشن درشی اوکی کون سا ہوتا ہے compound microscope پرثویک پر دورست تبستوں کو دیکھنے کے لیے سنکت شوکشن درشی کا پریوک کرتے ہیں ٹھیک option c جن کا انصار آرہا ہے very good چلیے دیکھتے ہیں اس کلاس کا اگلا question اگلا پرشن ہے آپ کے سامنے کہ آہار میں لونڈ کا مکھیو پیوگ ہے the main use of salt in the diet is option سام کے جل میں بھوجن کے کڑوں کی ویلیتا کو بڑھانا بھوجن کے پچانے میں آپ ایکشت hydrochloric acid لگ ماترہ میں پیدا کرنا پاکانے کی قریہ کو سترل بنانا یا بھوجن کو سواد نہ بنانا بھوجن کو سواد بنانا ان میں سے بتائیں کہ آہار میں لونڈ کا جو نمک کا use ہوتا ہے salt کا یہ کس کارنٹ سے کرتے ہیں comment کریں اس question کا right answer ہو جائے گا ہمارا option number D ٹھیک ہے بھوجن کو سواد بنانا بھوجن کو سوادشت بنانا flavoring food option D اگر آپ نے چنے اس question کا answer اپنے یہ بلکل صحیح answer ہے آپ کا ٹھیک ہے چلیے اب ہم دیکھتے ہیں اس class کا اگلا question اگلا question کہ آہار نال ایک لمبی نلی ہے جو ڈیس وستاریت ہے تو آہار نال کا وستار کہاں سے کہاں تک ہے ہمارے صدیر میں options ہیں آپ کے موہ سے اماشے تک اماشے سے بڑی آن تک چھوٹی آن سے گدا تک یا موہ سے گدا تک بتائیں اس question کا right answer ہو جائے گا option d موہ سے گدا تک ٹھیک ہے ایسے میں جن کا answer option d آرہا ہے جو صحیح اتر ہے ان کا چلیے وہاں نال ایک لمبی نلی ہے جو موہ سے گدا تک بستاریت ہے اوکی چلیے دیکھتے ہیں اس کلاس کا اگلا question اگلا question تسپریشن ہے کہ لسکا سے پچا ہوا تتھا اوشوشت وسا کا بہان کرتی ہے لسکا carries the digested food and absorb fat from لسکا جو ہے کہاں سے پچا ہوا بھوجن تتھا وشا اوشوشت کرتی ہے بتائیں پیفڑوں شدرانش ہماشے یا ورق اس question کا right answer option b ہوگا شدرانش اگر option b چھنا ہوا اپنے یہ بلکل صحیح answer ہے شدرانش چلیے اب ہم دیکھتے ہیں اس کلاس کا اگلا question اگلا question کہ پشو پروٹین کو پرثم شرینری کا پروٹین مانا جاتا ہے کیونکہ animal protein is considered a first class protein because it تو ایسا کس current سے ہوتا ہے کیونکہ یا انیوار امینو امینو ایسیڈ سے بھرپور ہوتا ہے بازار میں سستہ ہوتا ہے سپاچ ہوتا ہے یا کھانے میں سوڈیسٹ ہوتا ہے اس question کا right answer ہوتا ہمارا option a انیوار ایمینو ایسیڈ سے بھرپور ہوتا ہے اس question کا right answer جن کا option a r ہے بلکل صحیح ہوتا رہا چل لئے اب ہم دیکھتے ہیں اس class کا اگلا question اگلا question کی لال چنے میں کون سا انجائم ملتا ہے which enzyme is obtained from red gram option سا کی ureous gemes maltege diastase ان میں سے بتائیں لال چنے میں diastase enzyme ٹھیک ہے اس question کا right answer ہو جائے گ option D ہمارا answer diastase enzyme ہوتا ہے لال چنے میں ٹھیک ہے اگر آپ نے option D چنا ہو ہے تو اس question کے لئے اپنا صحیح answer ہے یہ آپ کا ہے ھیک ہمارا 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 پروٹین ٹھیک ہے تو انجائم پروٹین ہوتے ہیں ایسے میں جن کا آنسل فرنڈس آپ سن بی آرہا ہے اس کوئیسٹن کے لیے بلکل صحیح ہوتا رہا ہے ان کا انجائم پروٹین ہوتے ہیں چل یہ دیکھتے ہیں اس کلاس کا آگلہ کوئیسٹن فرنڈس اگل آپ کا سیم کوئیسٹن ہے کہ انجائم کیا ہوتے ہیں تو اسٹیروائیڈ پروٹین کاربوہیڈریٹ لپیڈ تو انجائم کیا ہوتے ہیں پروٹین ہوتے ہیں ٹھیک ہے پرنڈس یاد رکھیں کہ انجائم جو ہے یہ پروٹین ہوتے ہیں ٹھیک ہے چل یہ دیکھتے ہیں اس کے قیشن آر آتا ہے exam میں کہ انجائم کی خوش کس نے کی تھی کوہنے نے یہ جربان ویگانک تھے کوہنے ٹھیک ہے کون کوہنے تو کوہنے نے انجائم کی خوش کیا تھا ٹھیک ہے چل یہ دیکھتے ہیں اس کلاس کا آگلہ کوئیسٹن آگلا پرشن ہے کی انجائیم کی پروٹین بھاگ کو کیا کہتے ہیں what is the protein part of enzyme called options ہیں آپ کے isoenzyme, holoenzyme apoenzyme یا ان میں سے سبھی ان کے اوپر تو سبھی تو انجائیم کی پروٹین بھاگ کو apoenzyme کے نام سے جانتے ہیں کس کے apoenzyme کے نام سے ایسے میں جن کا انسور option c آ رہا ہے اس question کے لیے بلکل صحیح اتر ہے ان کا apoenzyme is the right answer of this question چلیے دیکھنے فرنس اس کلاس کا آگلا question آگلا پرشن ہے کہ دودھ میں دوسرا سب سے بڑا تطو کیا ہوتا ہے what is the second largest element in milk تو وسا, خنج, جل یا شرکرا دودھ میں دوسرا سب سے بڑا تطو بتائیں کون سا ہوتا ہے دودھ میں دوسرا سب سے بڑا تطو ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ جل ہوتا ہے اس question کا right answer ہو جائے گا ہمارا option number c ٹھیک ہے چلیے دیکھتے ہیں اس کلاس کا آگلا question آگلا پرشن ہے پت کا شروت کیا ہے what is the source of bile پتاشے پتواہینی یکرت یا گنیاشے پت کا شروت بتائیں کیا ہے اس question کا right answer ہو جائے گا option b جو کسی پلیس پہ یکرت ٹھیک ہے پت کا شروت کیا ہوتا ہے پت کا شروت ہوتا ہے یکرت ایسے میں جن کا answer option c آ رہا ہے اس question کے لیے ان کا بلکل صحیح answer ہے پت کا شروت ہوتا ہے یکرت اوکی چلیے دیکھتے ہیں اس کلاس کا آگلا question آپ لوگ friends اپنی کلاس کو share کرتے رہے ہیں ٹھیک ہے چلیے دیکھتے ہیں اس کلاس کا آگلا question اگلا question کی یوریا کس میں سنسلیشت ہوتا ہے یوریا is synthesized in تو یکرت فیفڑے پلیہ یا ورہ کینے کی گردے تو یوریا کس میں سنسلیشت ہوتا ہے بتائیں option a یکرت ٹھیک ہے تو یوریا کس میں سنسلیشت ہوتا ہے یوریا یہ جو ہے یکرت میں سنسلیشت ہوتا ہے ٹھیک ہے اس question کا right answer ہو جائے گا ہمارا option number a clear friends چلیے دیکھتے ہیں اس کلاس کا آگلا question اگلا question ہے آپ کا table شرکرہ کس پرکار کی شرکرہ ہے what type of sugar is a table sugar تو table شرکرہ کس پرکار کی شرکرہ ہے بتائیں fractose galactose glucose یا sucrose بتائیں table شرکرہ کس پرکار کی شرکرہ ہے اس question کا right answer ہو جائے گا option d sucrose ٹھیک ہے تو یاد رکھیں گے friends table شرکرہ ہے sucrose type کی شرکرہ ہوتی ہے تو ایسے میں جن کا بھی answer option d آرہا ہے اس question کے لئے بلکل صحیح ہوتا رہا ہے table شرکرہ شکرہ سرکرہ ہوتی ہے اوکی option d جن کا answer آیا ہے very good چلیے اب ہم دیکھتے ہیں اس class کا آگلا question خاند پروٹین کے دو سب سے سمرد شروط سب سے سمرد گیاد شروط ہیں the two richest known source of food protein are which of the following is the fabrius protein تو ان میں سے کون سا ایک ریشے دار پروٹین ہے بتائیں options ہیں آپ کے hemoglobin albumin kiretin یا enzyme تو کون سا ایک ریشے دار پروٹین ہے ان میں سے بتائیں اس question کا right answer ہو جائے گا option c kiretin جو kiretin ایک ریشے دار پروٹین ہے ایسے میں جن کا answer option c آ رہا ہے اس question میں بالکل صحیح اتر ہے ان کا kiretin ایک ریشے دار پروٹین ہے تو یہ آپ یاد رکھیں گے چلیے my dear friends اب ہم دیکھتے ہیں اس class کا آگلا question friends اگلا question ہے کسی اوک تک کے نکھ خور اور سینگ بنے ہوتے ہیں what issues are nails hooves and horns made of کسی جو ہے اوک تک کے نکھ خور اور سینگ کس کے بنے ہوتے ہیں qtite کے kiretin کے kiretin کے یا تینگ اس question کا right answer option c ہوگا kiretin کے ٹھیک ہے کسی اوتر کے نکھ خور اور سیر بنے ہوتے ہیں یہ kiretin کے بنے ہوتے ہیں option c جن کا answer آ رہا ہے اس question کے لیے صحیح اوتر ہے ان کا کiretin کے چلیے اب ہم دیکھتے ہیں اس class کا اگلا پرشن اگلا پرشن ہے آپ کا کہ لار کس کے پاچن میں مدد کرتی ہے saliva helps in the digestion of تو وسا starch protein vitamin تو لار کس کے پاچن میں مدد کرتی ہے بتائیں اس question کا right answer option b ہوگا اس charge ٹھیک ہے تو لار جو ہے charge کے پاچن میں help کرتی ہے ایسے میں جن کا answer option b آ رہا ہے اس question کے لیے بلکل صحیح ہوتتا رہا ہے ان کا charge کے پاچن میں کور help کرتا ہے لار ٹھیک ہے چلیے دیکھتے ہیں اس class کا اگلا پرشن مکھ سے نکلی لار پاچن کرتی ہے mouth saliva digests protein کا من دینی کی stars کا وسا کا یا ویٹائمین و کا مکھ سے نکلی لار کس کا پاچن کرتی ہے کمنٹ کریں مکھ سے نکلی لار ہوتی ہے من دینی کی stars کا پاچن کرتی اس question کا right answer ہو جائے گا ہمارا option number B answer ٹھیک کس من یعنی star جگھا option B جن کا answer آر ان کا شہر لیے اب ہم دیکھتے ہیں اس class کا اگلا پرشن اگلا پرشن کے نمیلخیت میں صرف کون سا enzyme لار میں پایا جاتا ہے which of the following enzyme is found in saliva lactose diastase sucrose tylin تو کون سا enzyme لار میں پایا جاتا ہے بتائیں اس question کا right answer ہو جائے ہمارا option number d tylin ٹھیک لار میں کون enzyme پایا جاتا tylin enzyme پایا جاتا ہے اگر آپ نے option d چن ہے تلکل صحیح ہوتتا ہے very good شل لیے dear friends اب ہم دیکھتے ہیں اس class کا اگلا پرشن اگلا پرشن کی ان ایک سمرد شروط ہے food is a rich source تو ان جو کس کا ایک سمرد شروط ہے شٹاج کے فریکٹروز کے گلوکوز کے مالٹوز کے تو ان جو ہے کس کا ایک سمرد شروط ہوتا ہے بتائیں تو ان جو ہے stars کا ایک سمرد شروط ہوتا ہے اس question کا right answer اگر آپ اپنے option اے چنا ہوا ہے صحیح اتر ہے تو ان جو stars کا ایک سمرد شروط ہوتا ہے چل دیکھتے اس class کا اگلا question اگلا پسن ہے دودھ کو دہی میں اس کندیت کرنے والا enzyme ہے the enzyme that coagulates the milk into curds تو رینین پیپسین ریزین یا سیٹریٹ دودھ کو دہی میں اس کندیت کرنے والا enzyme کون سا ہے بتائیں اس question کا right answer ہو جائے اپسن ran in دودھ کو دہی میں اس کندیت کرنے والا enzyme ran in ہوتا ہے ایسے میں جن کا answer option a r is question کے لئے صحیح ہوتا رہے ran in چل لئے friends اب ہم دیکھتے اس class کا اگلا question اگلا پرشنے کے استھیوں اور دانتوں میں موجود راسائین درب ہے the chemical substance present in the bones and teeth is calcium phosphate calcium chloride calcium sulfate calcium borot استھیوں اور دانتوں میں موجود راسائین درب کون سا ہوتا ہے بتائیں calcium phosphate ٹھیک ہے اس question کا right answer ہو جائے گا ہمارا option a answer استھیوں اور دانتوں میں موجود راسائین درب ہوتا ہے calcium phosphate ٹھیک ایسے میں جن کا answer friends option a آر ہے اس question کے لیے بالکل صحیح ہوتار ہے ان کا ھیک ہے calcium phosphate is the right answer ھل ھل ھیک دیکھتے ہیں اس کلاس کا آگلا question اگر پرشنے کے نیم رکھت میں اسے کون سا ایک کسی بھی پاچک انجائیم کا استرامر نہیں کرتا ہے which of the following does not create any digestive enzyme options ہیں پی یک کرت لار گرنث شدرانس کی گرنث یا گنیاش بتائیں اس question کا right answer ہو جائے گا option ا یک کرت ٹھیک ہے تو کون سا کسی بھی پاچک انجائیم کا استرامر نہیں کرتا ہے liver ٹھیک ہے option ا اگر آپ نے چنیا اس question کا answer اپنے تو یہ بلکل صحیح answer ہے آپ کا liver is the right answer of this question شل dear friends اب ہم دیکھتے اس class کا اگلا question اگلا question کی بھوجن کو نلی سے ہوتے ہوئے ڈھکیلنے کے لیے نال کی مان سپیشیاؤں کے آئیستر لیبد سنکچن کو ڈیس کہتے ہیں the rhythmic concentration of lining of the unbiquial curd muscles to push the food through the tube is called اس کو بھوجن کو نلی سے ہوتے ہوئے ڈھکیلنے کے لیے نال کی مان شپیشیاؤں کے آستر لیبد سنکچن کو کیا کہتے ہیں اچھا question ہے بتائیں اس کو بولتے کرما کنچن کیا بولتے ہیں friends اس کو کرما کنچن کے نام سے جانتے ہیں ایسے میں جن کا answer option a آیا ہے بلکل صحیح اتر ہے ان کا چلی ہے دیکھتے ہیں اگلا question اگلا question کے دودھ میں کون سا protein یعنی شرکرہ یوگ ہوتا ہے تو casein sucrose casein lactose ferritin maltose یا albumin glucose تو دودھ میں کون سا protein شرکرہ یوگ میتھا سواد کس کے کارن ہوتا ہے what cause the sweet taste of fruits تو فلو کا مدھور میتھا سواد کس کے کارن سے ہوتا ہے lactose fractose maltose یا ribose اس question کا right answer ہو جائے option b fractose ٹھیک ہے جو فلو میں میتھا پن ہوتا ہے یہ fractose شرکرہ کے کارن ہوتا ہے بھی جس میتھی شرکرہ کے نام سے بھی جانتا ہے کس کو fractose کو option b جن کا answer آ رہا ہے صحیح ہوتا رہے چلئے دیکھتے ہیں اگلا question یہ دیکھیں اگلا question ہے کہ نیم لکھت میں اسے سب سے میتھی شرکرہ کون سی سکروز گلوکوز fractose یا maltose اس question کا right answer ہو جائے گا friends option number c fractose ٹھیک ہے میں بھی بتایا تھا آپ کو میتھی شرکرہ کے نام سے بھی جانتے ہیں جو فرactose ہوتی میتھ شرکرہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور follow میں میتھا پن ہوتا ہے وہ اس کے ہی کارن ہوتا ہے چلئے اگلا پرشن کی نمدی خیت میں سے کس کا scillation یقرط دوارہ کیا جا سکتا ہے which of the following can be synthesized by the liver option 7 vitamin a vitamin e vitamin d vitamin k تو کس کا scillation یقرط دوارہ کر سکتے ہیں بتائیں اس question کا right answer ہو جائے option a vitamin a ٹھیک ہے vitamin a cup جب ہم translation ہے یقرط دوارہ کر سکتے ہیں ایسے میں جن answer friends option a آ رہا ہے اس question کے لیے صحیح ہوتا رہے چلئے اب ہم دیکھتے اس class کا آگلا question اگلا پیشن ہے کہ nitrogen کس کا انیوار اگھٹک ہوتا ہے nitrogen is an essential component سمجھ تبستہ protein vitamin یہ سبھی carbohydrate 2 nitrogen جو کس کا انیوار اگھٹک ہوتا ہے بتائیں nitrogen جو proteins ٹھیک ہے رکھیں رکھیں گے فرنڈ جو nitrogen ہے protein کا انیوار اگھٹک ہوتا ہے ایسے میں ان کا answer b r ہے اس question کے لیے بلکل صحیح ہوتتا رہے ان کا تو nitrogen جو ہے protein کا انیوار اگھٹک ہوتا ہے اگلا دیکھتے اس کلاس کا اگلا question اگلا question vitamin b کا انینام ہے another name of vitamin b is thiamine hemoglobin riboflobin یا dextrose dextrose ان میں سے بتائیں کہ vitamin b کا انینام کیا ہے اس میں vitamin b2 کا پوچھا گیا ہے بتائیں b2 کا کیا ہوتا بیٹائمین b2 کا جو انینام ہوتا یہ ہوتا riboflobin کیا ہوتا riboflobin ہوتا ہے ایسے میں جن کا answer option c r question کے لئے بلکل صحیح ہوتا رہے رائی bo flavin چل اگلا question ہے vitamin d کی کمی سے ہونے والے روگ رکیٹ میں شریر کا کون سا انگ پر بھاویت ہوتا ہے بتائمین d کی کمی سے جو ریکیٹ ہوتا ہے اس میں کون سا ہمارے body کا part effect ہوتا ہے تچہ کیش آستی ردھر اس question کا right answer ہو جائے option c آستی bone ہڈیاں ہوتی ہیں جو وہ ریکیٹ میں پر بھاویت ہوتی ہیں ٹھیک ہے کس کمی سے روک ہوتا ہے ریکیٹ بتائمین d کی کمی سے ٹھیک ہے چل ہی ریکھتے ہی اس کلاس کا اگلا question اگلا پرشن کی ویتائمین b میں کوبالٹ کی موجودگی کو سر پرثم کس کے دورہ صدق کیا گیا تھا very good question the presence of کوبالٹ in vitamin b was first proved by option borax bead prediction sodium nitro nitro psterize prediction hydrolysis prediction spectroscopy option b sodium nitro proside prediction question का right answer اگر آپ nے option b چھونا ہوا ہے friends بلکل صحیح answer ہے ठीक ہے تو اس ہی طرح ویتائمین b میں کوبالٹ کی موجودگی کو شد کیا گیا چل اگلا پرشن ہے आपका की तंबाको में निम्डखित में से क्या होता है which are the following present in tobacco options है nicotine heroin marzoana coquine question का right answer हो जाए number nicotine nicotine होता nicotine होता है चल तो friends आज क्लास में इतना ही आशा करें के friends जो क्लास है इसको आप लोग काफी पसंद किये होंगे ठीक है जिन भी लोग ने friends अपनी class को like क्लास को like कर दे और class को share कर आप सभी लोग अपना ख्याल लखे safe रहे पढ़ाय करते रहे take care friends bye bye लोग 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 लोग